بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا رہے گا آپ کو لیے چلتے ہیں تفیل بیمار صاحب کی طرف اور بیماریاں جو ہیں ناظرین اگرامی وہ صرف جسمانی نہیں ہوتی ہیں خاص طور پہ جب بجٹ آئے تو پھر بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تفیل بیمار صاحب آج کس مرض میں مبتلا ہیں بجٹ کی آمد کے بعد اور ہمیشہ کی طرح سب کچھ کرنے ہیں نہیں کر رہے تو حازق طبیب سے مستند ڈاکٹر سے مشورانی کر رہے تفیل بیمار کی طرف چلتے ہیں یہ کیا ہو گیا تفیل بیمار صاحب کو آج ہائے داس مینے تو سانو سمجھ نہیں آرہی سی سادھے ملک نو کی ہو گیا ہونڈ میں نو سمجھ نہیں آرہی میرے خواہن نو کی ہو گیا آگیا ہاں کون آگیا آگیا نہیں حجی نہیں آیا پتہ آہا نہیں منو کھا گیا درستی بے کسی باتیں کر رہے ہیں ہوا کیا ہے ہائے پتہ نہیں میرے خواہن نو کی ہو گیا اور کسے درخت تھلے کچھ کر کے آگے نہیں ہجم ایک ہی کی تب ہوتا ہے تھارٹ سو ارب ہاں یہ خسارہ خسارہ تتترررہ تتترررہ خسارہ تین ہزار ارب ٹیکس مسئولیاں یہ پھر یہ کیا کر رہے ہیں میں ٹیکس مسئول کر رہے ہیں ٹرپل فائف زیرو شاہ جی سیادتے ہو جو کالے نے ٹکر بھی مار دیتی چی میں پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب ہاں پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب ہاں ہاں سی پیک کتھے میرا پیک ہاں یہ شب یہ یہ تو بالکل دیوانے ہو گئے آپ کی شخص انہیں ایکزیکٹ فگر داثرہ ہیں میرا خامنطانو لگ رہے دیوانہ ہو گیا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو ہاں پانگل ہو کے پر سورا بھی ہو گیا عوام حاضر ہیں بوٹوں کی سزا پانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو میرے دیوانے کو صرف نو سو پنجی ارب سڑک تیار عفیز چیک صاحب کو اتنے فگرز یاد نہیں ہوں گے جتنے انہیں یاد ہو گئے میں دس ہزار ارب کٹھے کر سکتا ہوں دس ہزار ارب اپنی کابینہ نو کٹھا کرنے ہی سکیا دس ہزار ارب کٹھے کریں اے جو دون دا بجٹ آیا نا اب میرا پتی جاتے شبر زیدی دی زبان بولن لگ بیا آہ میں شبر کھانے اٹھکار نہ مارا اے اے باز سنے پوت میں تیرا چاچا ہوں روئی جاندے ہو امنیس سکیم تو فیادہ کرو چکرنے یہ ان کی کیفیت کب سے ہوئی ہے بجٹ دی تکریر تو بعد جس طرح جس طرح بجٹ چلتا گیا میرے خوان دی حالت خراب ہوں دے گی اے در تکریر ختم ہوئی دا میرا خوان پکھے تو چڑ گیا واقعی تو ہاتھ میرے اوپر ہاتھ میرے نیچے کیوں نہیں اتارا ہائے تانو تے پتا ہے پاکستالیچ پرائیم نیسٹر نو کرسی تو لانا دا خوان نو پکھے تو لانا کنا مشکل ہے ہاتھ میرے سر پر سر میرا نیچے آج میں آگے بجٹ میرے پیچھے بجٹ 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 جیسے تو راست کل پاگل ہو گئے انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس دکھائیں جو نفسیاتی امراض کا علاج کرتا ہو ذہنی توازن خراب ہو گیا ان کا لیا کے گئی سی اور سائیکائٹس بھی بجٹ تکریر سنگے اپنا علاج کرانکسے بابے کل چلا گیا اچھا بات یہ کیا وگر پراپر ڈاکٹر سے آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گی ان کا توفیل بیمار صاحب کا تو یہ تو دیواروں میں ٹکریں نہ مارنے لگ جائیں اے 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 اہو انہوں نے دیوارہ تکیا بیوی نو نہیں کیا اے اے ناز کر اے اے زخمی ہو جاؤ گیا وہ تو سیر پاڑ جاؤ گا اے بجٹ سن کے کلے جاتے پہلے ہی پاڑ گیا اور سیر بھی پاڑ گیا تھے کی کرانگے میں کر دیا اور زہیاں پاڑ دیں گا میں میں کمبر پاڑ دیں گا میں تینوں پچھے گیا چچا میں تینوں چیر پاڑ دیں گا وہ تو میں ہاتھ تیرا چاچا ماں وہ شبر زیدی نہیں لگتا بہت ہی گہرا اثر ہوا ہے ان کے دماغ پر بجٹ کا جب شہر ہوتا ہے تو بیویاں ڈراتی ہیں اپنے پیسے چھپا لیں ورنہ شبر آ جائے گا تیرا بیویاں ڈراتی ہیں توجہ بھی تیرا خانہ خراب آئے باڑی کچھ رائے نظرہ جی بھائی میں ہوں آدھے کسے نہیں آئی کنہ پیادا یہ میں پران پاڑل کار چھڑی آئی یا ولی میال دین میرا پران پاڑل ہویا یا ہون پاڑل ہو گیا ہائے باڑی ولی میال دین خوشی نل پاڑل ہویا یا ہون صد میں نل پاڑل در فٹے مو تیرا دیکھ زرکی میں حفیظ شیخ منگو دی کے چی منگو زبان چل دی چر 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 در فٹے مو خود کے سفر میں جو پاڑل ہویا بجر دی تقریر سوڑی ہے تے دماغی توازن کھو گیا کبر آمنا نگی بات سنیں بات سنیں آپ اگر اسے محبت کرتے ہیں انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں زہنی امراض کے ڈاکٹر کو دکھائیں اچھا جی ماہ تو انہوں ڈاکٹر نہیں لگے آپ کہاں سے ڈاکٹر آگئے بلے بلے آج جتنے دا بجڈ آیا او دن دے ہو جا مریضیں سمولکج بڑے پھرند آیا رہے واقعی جی جنہوں نے سوہرے ساڑھے آٹھ بجے جا کے بلے نو بوٹ پایا سی کہ اگو بڑا راش ہو جانا ہونے ہی فارغ ہو جی او بلے بلے بی بجڈ بڑھنان والیا او بلے بلے بی بجڈ بڑھنان والیا او تُو تے کام دا کک نہیں چھڑے یا بجڈ بڑھنان والیا او بلے بلے اے میرانی اسی تک انہیں پانگل ہو گیا ہے تو پسورہ ہو گیا ہے ان کو لے جائے ان کا مرض بڑھ جائے گا شاہ جی بے فکر ہو جو یہ دا لاج ہو جائے کیسے آپ بلہ بکیا جی اے بلے ب sausage اے بلے بکی ット یا تیولی م هاتے ہو جائے ڈنو بلے 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 بلہ جائے بلے بلے بلہ میری بگو جائے میری بگو جائے میری بگو جائے یہ مرض بی شدت دی بچ کمی آئی کئی نہیں ہے آگại کچھ بر دورہ باوی تے اس بلے بنا اس کو دوسری طرح کرن activist وہ کسی رام kommدوسور یہ کیا جرنے گا آ کرنا Ice میں اس کی کار دیا جی دن thankfully نے سوچیا سی کہ امران خان وزیر اعظم بنونا اوہ بلے اوہ بلے پہتے تو کلہ نہیں اس بلے کو ڈرگیا پوری قوم ڈرگی ہے اسلام علیکم گلوری کھا کے پیارے بھئیہ توفیل بھئیہ کیا آرہ ہے اور نمونہ آگیا جے اوہ پورے محلے میں بات پھیل گی کہ توفیل پاگل ہو گیا ہاں جے بلے بلے آرہ میری بات سنو گبرائیو مطی پیارے بھئیہ میں اس کا علاج کر رہے ہوں بڑے اچھے طریقے سے علاج کروں گا غارب سے سنو میں ایک گلوری دے رہی ہوں سپیشل گلوری ہے عام گلوری نہیں یہ کراچی کی گلوری ہے گلوری کھا کے دکھ سو گلوری پہ کتنا چونے لگاتے ہیں اے جنا پی ایم صاحب لارہے نے پوری قوم ڈرگی اے وہ تو لگا رہے ہیں جو میں اپنی گلوری دے رہا اس کی بات سنو اے 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 اتنا نہیں لگانا اتنا سارا چونے لگانا ہے اور دے نل تے دیا آندھرا پاڑ جانگیاں آندھرے بعد میں پھٹیں گی پہلے مو پھٹے گا آرے جب مو پھٹے گا تو بچڑ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکے گا اسے زین میں رکھنا جو جاندے پاگل تانو نہیں کیا پاگل اللہ 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 آگئی جو خواتین ڈائجز دی ہیر بانا میرے بچپن کے ساتھی تو فیل تو فیل میرے بچپن کے ساتھی تو فیل آپا آشک فردوس آوان لگات کرسٹل تو فیل کہلے ٹیکس لا دے ہو تو بچ عوام نو پانی پیان دے ہو نہیں چاہید ہے پانی میری گال سونڈی بچپن کی ساتھی میں بڑی پریشانہ اگر ساچیچ کو تویز لیں گے نا تانو پلا دے میں بڑی پریشانہ میرا خاون تھا بہت برا حال بہناز میں بہت پریشان ہوں ہم دونوں ہی پریشان ہیں تو فیل کے لیے اے تیری تو ٹون ہی بدل گیا کی ہو گیا ٹون کیوں نہ بدلے میں آج تو فیل کے لیے کس کس بابے کے پاس نہیں گئی فیر آپ کو بتے ہر بابے نے کیا کہا شیر اکوری فیر نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کالے جادو کا توڑ ہے بدنظری کا توڑ ہے صفلی علم کا بھی توڑ ہے کالے علم کا بھی توڑ ہے وہ جو ہنڈیاں رکھ کے بھیجھتے تھے اس کا بھی توڑ ہے وہ جو ہنڈے میں سویاں ڈال دیتے ہیں نا اس کا بھی توڑ ہے شکریں پھر تو میرے تو فیل دا علاج ہو جائے گا نا نہیں آج مجھے کسی بابے نے کوئی تعویز کوئی پانی دم کر کے نہیں دیا پانی ہے پانی پیرا رنگی کیسا ہے چھٹ دے یہ دونوں سادہ چیزیں ہیں تو پھر تو اینا میک اپ کر کے کیوں آئی ہے میرا مطلب پھر بابیاں نے کی کیا مجھ سے ہر بابے نے ایک ہی بات کہی کی کہ ہمارے پاس ہر جادو کا علاج ہے لیکن بجٹ سے پاگل ہونے والے شخص کا علاج نہیں ہے نہیں ہے اب یہ چیزیں کہیں نہیں جائیں چھوٹے سواپے کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے ایک لئے مطلب میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے نئے سیکمنٹ کے ساتھ آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تیٹر بلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضری خدمت ہے جی مہم شاہ جی اب بارے ہیں ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیکمنٹ نیوز وائرل ویڈیوز کی اور آج کی نیوز بہت انٹرسٹنگ ہے مانچیسٹر ایئرپورٹ پر ایک عورت نے پی آئیے کے جہاز میں واشروم کا دروازہ سمجھ کر ایمرجنسی ڈور کھول دیا شاہ جی جو پی آئیے دے خلاہت نے اس عورتوں نے پی آئیے دے شکریہ دا کرنا چاہیدہ کیا مطلب؟ کیوں نے دروازہ لوایا ہے نیوز بہت انٹرسٹنگ سیکمنٹ پی آئیے دے خلاہت نے پی آئیے دے خلاہت نے پی آئیے دے خلاہت نے آگے ہم بیٹھا ہوں لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ ایسے گال دی منو سمجھ نہیں آئی اید یہ پوٹی سی دی انگریزی دی ویا تو گلت اشاریاں دی ویا تو میں اب ہوا کھول بیٹھا لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ آپس کی جو مرضی باتیں کریں سرنوماد کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ گا سرنومادی پھوپیلیتی یہ اتری یہ سرکاری ہیرلائن کی ایر ہوسٹس کے ساتھ بات کرنے کی تمیز سیکھیے شاہ جیز اس خاتون نے واش روم کا دروازہ سمجھ کر ایمرجنسی ڈور کھول دیا تھا وہ خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایر ہوسٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا ہوا اسی وجہ سے تم مجھے جاپ ملی ہے انہوں نے کہا اس کا چہرہ جاہز دی چونج بر گیا انہوں پوائنٹ کر لو آہو اس سے لہی تیرے نوکری ملی سی کہ چلو مسافرنا چونج پسا ہی رکھیں گے سردار صاحب صحیح کہہ رہو جالدے میں جو بیٹھے ہیں دو جی ویرے ٹین کریئے ہیں چونج پسا لہیں دیئے ٹین کیوں کیتے ہیں تیرے کار کو ماں پینڈ نہیں کڑھیں ملی ٹین ٹین کرنا ہے ہون تو ٹین کیتا ناں تو میں ایسی تیری تونچ لانی ٹین ٹین کردہ کار جائیں گا ہاں جی بالکل ایک دفعہ ایک مسافر نے بیٹھے میں ٹین ٹین کی میں نے ایسی گرم چائے اس کے پیٹ پر گرائیں ادھی ٹین ہار دیتی بھوڑوں سار سارے زندگی ٹین ہی ٹین ہی کار سکا اُن ثانتندہ بچے بھر چھیڑ دے ن gear شاجی اس خاتور نے اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر دیا کہ واشروم کا دروازہ سمجھ کر امرجنسی ڈور کھول دیا جی 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 بہت ہی خطرناک حرکت کی تھی انہوں نے جی بلکل اس بارے میں ان سے باد میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے بڑھیں گے ہم آج کے اپنی وائرل ویڈیو کی طرف جو کہ خواجہ آسف صاحب کی ہے جی جی بڑی چھلانگیں ماری ہونے نے ہاں جی یہ پچھلے پندرہ سالہ تمہارا رہا ہے اور پہلے چھلانگیں تھے خوشیرہ ماری سی ہے تو انہوں نے گسے نہ ماری یہ اے تے شکر ہے پی ٹی آئی تے کسی بندے نو پتہ نہیں چلیا ورنہ انہوں نے پانی کھچ لانا اسی تے خواجہ صاحب نے رگڑا لوا لینے اسی اتری ہو تو بھی پنجابی بولتی تے میں بوا دے نانا کھول دے تو صرف ویڈیو دیکھیں کہ خواجہ صاحب نے کیسے انپروفیشنل انداز میں نہر میں چھلانگ لگائی شاہ جی خواجہ صاحب بے فکر ہی نن آئی تے جا رہے نے جی تک لو نکر کرائے تے لے انہوں بچھر نو کرائے اب انہوں نے دیکھے گا جی تھی نکر سی انہوں نے پچھے چھال بھی تے مارتی ہے نا انہوں نے پاویں وچھکار جا کے نکر دی واپسی تا تکازہ کر لیا ہوگا تو پھر سونے یا نکر مالکان نو جاندہ نہیں ہے گا اوپا میں نکر چو لاسٹر کٹ گئے گا نو نکل گیا ہوگا انہوں نے تے ہون پروڈیکشن آٹر بھی جاری ہو جنہوں نے اسیمبلی نہیں جا ساکے تھے یہ کوئی عام نکر نہیں یہ سائنٹیفک نکر ہے کیا مطلب؟ فواد چودری صاحب نے کیا ہے کہ شکر خاجہ صاحب نے نکر پا کے نیر چچھال مار دیتی اگر وہ نکر پا کے خوشکی تے رہن دے تو اسے دا مریخت جانا سی پوتر یہ اتھے بڑا تفصیلہ دس انڈے ہیں جے میں انہوں نے پچھیا کہ پتر گسل گھانا کی در ہے تے ہیں جے پتھے سیدھے اشارے کر کے تے میں کہلو اجڑا ایمرجنسی ڈورنی انہوں نے خوکلا چھوڑے ایڈا تو گسل گھانا لپنڈے ہیں نیم مرے تو جاس چی بیٹھی سا کے پیکے گئی سنی نالے تے نو چڑھا لگے پی آئی 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 دسیاں نہیں کہ تیرے سائز دے گسل گھانے ہے ہی نہیں تو فضائی تمہ کا کار دینا سی سیکھیں جی یہ محترمہ ایک گھنٹے سے مجھ پہ جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں جبکہ میں نے ان کو پروپر گائیڈ کیا جی ہاں میں نے کہا کہ آپ چھتیس نمبر سیٹ تک جائیے اس کو کراس کریں گی تو دو سیٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اس سے اگلی سیٹ کے اوپر کر کے ایک آکسیجن ماسک لٹک رہے وہ ایک سپائر لگا اس کو آپ بھول جائے اس سے آگے جائیں گی ہاں حالانکہ وہ اس تو گت کرے دکھڑ جائے لیکن ہماری ائر لائن اس سے آگے لے کر گئی ہم نے کہا آپ جیسے ہی یہ کراس کریں گی سامنے ہماری ایک سینئر ائر ہوسٹرز میرے تو بھی موٹی دبالا جی بلکل اپنی جونئر سے لتا کوٹاری ہوئی آپ ان کو مدھیان لیں ان کو کراس کر جائیں جیسے ہی آپ ان کو کراس کریں گی آگے ٹوائلٹ کا دروازہ ہے تھوڑا جمع رہتا ہے ہمارے پاس تیل نہیں تھا نہ جہاز میں ڈالنے کے لیے نہ دروازے میں ڈالنے کے لیے سو آپ اگر ایک لات مار کے دروازہ کھولیں گی تو آپ ٹوائلٹ تک پہنچ سکتے ہیں شاہ جی اے ہو جے موقع دے اتے سارے جہاز دے پسنجر اے ہو جی سواری نووے ہرے ہوندے نے تے اے ہو جی سواری صرف اے ہی کہہ رہی ہوندی ہے میرا کوئی قصور اب آپ لوگ خود ہی بتائیے کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اگر میں کسی نابینہ کو گائیڈ کرتی تو وہ بھی ٹوائلٹ تک پہنچ جاتا لیکن یہ محترمہ ٹوائلٹ تک تو پہنچی نہیں سیدھی پائلٹ تک پہنچ گی انہوں جا کے کہنے دی میں انہوں جاہز دے میں فرل ٹریٹ سینڈری شمار رہا ہوں پائلٹ تک کیسے پہنچ گئی جو اطلاع ہے جو رپورٹ ہوئی اخبار میں وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی ڈور کھول دیا جی ہاں وہ اس کے بعد کھولا اس سے پہلے کوکپٹ میں جا کے پردہ ہٹا کے کہنے لگی اس باتروم میں تو پہلے ہی دو بندے بٹھ رہی ہیں ناظرین سٹے ویدز کہیں نہیں چاہیے گا چھوڑے وقت پہ کے بعد آپ ساتھیں نئے سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ناظرین پیٹین میں دوبارہ حاضر صدمت ہے ناظرین اکرامی پچھلے دو تین روز پاکستان کی جو حالیہ سیاسی تاریخ ہے اس میں ہنگامہ خیز ترین دن ثابت ہوئے زرداری صاحب نیب کی حراست میں ہیں حمزہ شہباز صاحب نیب کی حراست میں ہیں انقریب بابا جی بھی نیب دی حراستیں چاہونا لینے کیونکہ انہیں آمدنی تو زیادہ ملانگ راکھنے اے بابا جی اے بابا جی اے بابا جی یہ تیرے کلو ساڑے باغی جن گلہ گرا رہے ہیں مطلب اپوزیشن دے جن گلہ گرا رہے ہیں اور سنو کون گرفتار کر سکتا ہے بابا جی زرداری نے میں حامد میرنو اے ہی کیا زی اے ہوئی تیسی دنیا دارن دسنا چاہ رہے ہیں اور جن نے اچھا بول بولے ہیں وہ ہی گرفتار ہیں اور الطاق حسین صاحب کو سکوٹلینڈ یارڈ نے حراست میں لے لیا ہے وہ لنڈن میں پکڑے گئے ہیں شکر ہے لانا اور ملکی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے پیش کر دیا بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بجٹ 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 اوہ شاہ جی کیوں اس منوس بجٹ دا نہ لے آجے کیوں کہ ملنگ مارنا جے تو ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیاسی دربار میں اور دیکھتے ہیں کہ سیاسی دربار میں کون کون آنے والا ہے بابا جی اے اس تو پہلے کہ کوئی ہور مرید تو اڈے کوڑ آوے سیڑتے ہو کے ذرا میری گل سوڑنا ہو بے بے اے موسم اے ہلاوت اے وقت اے ہوا ما آج کل سیڑتے ہو کے گل سوڑ دا موقع نہیں بابا جی بلکل ویڈیو وائرل ہو جاندی نہیں ہوئے چلیا حمزہ شباز نے ہلکا جا سیڑتے ہو کے گل سنن دی کوشش کی تھی تکیت ہے گیا صدہ اندر اے اسی ہجی سیڑتے ہو کے گل نہیں سنننگے کیونکہ ایس ویلے ستارے آپس دے وچ وج رہے گئے بابا جی شاڑ گال کر رہا کرو مرید دی سمجھے چوی آگے اور تینو شاڑ پا بیوک کیتے ہو کسے توکڑ مائی دیا پترہ بابیری چھوکتا نا خان صاحب وزیر اعظم بن کے تو آپ کی ماتی ماری گئی ہے آپ یہاں پر نچیں گے تو لوگ کہیں گے کم کاج کوئی کارنی کا سکہ نچی جا رہا ہے اے افسوس آسے کمان کیا ہو گیا تمہیں تم میرے ساتھ ہو کے مخالفوں کے ساتھ ہو سار جی میں آپ کے ساتھ اور کتا میرے ساتھ میرے گلے پڑی رہتی ہو اے چھے لیا جی بابا جی بلکہ صد کے دیا لے لیا اسی طرح کیا سینا کہ کچھے دھاگے سے بندے چلے آئیں گے سرکار اے آئے کے نہیں ویک اے جن نے انہیں بجڑ دے ویچ بلنڈر مارے نے انہیں یہ دے ہونا پینا چی ہائی بجڑ 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 ہائی بجڑ ہائی بجڑ ہائی بجڑ ہائی بجڑ دے متھے جو آج گیا ہے ہائے ہائے سار جی کیا ہو گیا ہے آپ اپنے ساتھ ہیں کہ مخالفوں کے ساتھ ہیں اے مخالفوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہوں میں ہاں جی اپنے ساتھ ہوں مخالف تو ویسے بھی میں نے سارے اندر کرا دیا ہے خان صاحب ویسے میں سڑے ہے جدہ کوئی مخالف نہیں ہوں بڑا وڈا منافق ہوں دا جی ہائے ہائے نساری کبھینا تو ان کے خلاف ہے کس نے کہا کوئی مخالف نہیں ہے اور خان صاحب میں نے وزارت اس شرط پہ لی تھی کہ یا آپ بولیں گے یا میں بولوں گی وہ تو آٹے جو جڑا مرضی بولے دو وہیں موٹے دماغ دے ہو میں اسے کیسے پتہ چلا تمہاری وجہ سے یہ جو تم بریگ بریگ باتیں کرتی ہو موٹے موٹے بلوں کے ساتھ اور اوپر سے دس روپے والی سرخی لگا لیتی ہو وہ اور موٹے لگنے لگتے ہیں خود ہی کہاں جاں کفائش شاری کرنی ہے ناب ایک بات بکے خان صاحب آپ میرے ساتھ ہیں یا کشمالہ تارک کے ساتھ ہیں اور میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تم میرے ساتھ ہو نابی آپ ان کے سامنے یہ مخالفوں کے بارے میں کیا لوچتال رہے تھے اور میں نے یہ کہا تھا کہ مخالف سارے میں نے اندر کرا دیا ہے آئے میرے یا ربا کس نے وزیدعظم بنا دیا اس بندے کو آئے آپ اس پہ میں نے یونٹنی لینا یہ ہو چکا ہے ان کے سامنے نہیں کہنا ہمارا نیاب سے کوئی تعلق نہیں ہو آپ نے ہمارا نیاب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے وہ خود مختار دار ہے اور آپ یہ مختار در میں آپ نے کہا سے آگیا ہے آئے ربا اس بندے کا میں کیا کروں کچھ بھی نہیں بھا جی بابا جی نو دیکھے چار پہ آلیں گے لے لو نہ 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 یہ مہنگا سودہ ہے بابے یہ سودہ نہیں کر رہے چاہے آہے خان صاحب میں یہ کہہ رہی تھی آپ خود تو ایک پیج پہ ہیں مجھ بس کیننی کو کیوں خجل کرنا ہے خود مختار سے میری مراد ادھر آئے کان کب صاف کی ہے کان تے روز صاف کر دینے پر کینٹے بعد آکے نہ دیں کوئی نہ کوئی کان پھر پرجند ہے خود مختار سے میری مراد یہ تھی آہ 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 وہ مخارفوں کو میں نے نہیں پکڑوایا نیاب خود مختار دارہ ہے اور میرا نیاب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جہ جنہیں پھر تو اڈا تعلق کے دس دیئے بابا جی کیوں ریڈ دی ہڈی تڑوانی جے نہیں بابا جی دس دیو دس دیو آہ ہاں ہاں تس دیو میں بھی دے دیاں گا آہ ہاں کیسے لگی میری جگلت اور پھر دس دیئے کے دینا تعلق کے دس دیو بابا جی بھاس وہ سڑ تو وڈے بابے نے وہ جلال چاجن اے ہو جائے دم کر دینے چنگا پڑا بندہ بے دم ہو جائے وہاں بابا بڑی نوی گالے کی تھی یہ تھی پاکستان بنن تو بعد ہی گالے کھول گئی سی اے تکس چوری کر جا لیا ہے کھوتے آہا کیوں بابے نے بغیر منتر تو غیب کرانا ہی اے تس جاؤ بابا جی تو آئی رب دی یہ ظلم ہو گیا بابا جی ظلم ہو گیا اس گورنمنٹ نے ساڑے نے بہت زیادہ ظلم کیتا ہے بابا ساڑے نے بھی ظلم ہی کیتا ہے اسی کیڑا بابا جی سال کراتے آئیں اے سوٹا تلوا اے نو نیوور نوٹ اٹال میری جان بابا ملیک کا آہ بزرگا بابیانو انکار بابیانو انکار سوٹے تو انکار بابا سانو اپنے تو انہیں بٹا آئی ہے بابا جی بچٹ تو پہلو دیاں گلانے جی ہونتے جنہیں سگھٹ مہیں گے ہوگا نے بڑے بڑے وزیر ٹوٹے چوکے پین ڈائیں اللہ محفظیر چیلا جی سگھٹ تیڑا مہنگا ہوگئے یقین کرو پہلا سوٹا لاکھ ہی بندہ گاؤن لگ پہندہ ہے ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا ٹوٹے ٹوٹے مسرچے ہیں اندھے بچے ہوگیا اے ٹوٹے ہیں دے بجے نل بابا جی نے بڑی مار کھا دی مینو باپس دے دیو یہ تیڑا مہنگا ہو گیا ٹوٹا بھی نہیں لاب رہے آج کل او بابا تیرے ٹوٹے ہون ٹوٹے کریں یار جو ٹوٹے ہیں دے بچ مزا او پورے سگریٹ اچھ نہیں نہیں یقین تے آزاد آدارے دے چیرمین کلوں پوچھ کے وے ایک کواری اسی شیخو پورے سین میں دے بچ اینج کر کے ٹوٹا پھڑے آئے تھا ساڑی تہونج تھپڑ وجہ تھے اببا جی نے کیا اوے ساڑے تو چوری ٹوٹے ہیلو چوٹے مرشد 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 مہتبہ بیٹھے نے اچھا آپ مسلم علیہ نون میں حمزہ کے ہم ہی ہیں اور آپ بی بی اے نون لیگ دا ٹراکہ چاہتے ہیں تھا سپیک کروں دے میں مرشد مرحب بی بی جام بے شمار بے شمار جام 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 سار سڑے آستان دی مت نہ مار مرشد 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 مار دیو انہوں نے لیکا مرشد نے کے کلاں ٹاڑےنے فوق مار دینے ٹانٹا ہے ٹانٹا ہے ہی درا فوق کان تشوک کانگلے اسی ہیں ایدہ بیڑا بیجے چار لاکھر پییا میں اس جالی بابین دتا مرشد جی کوئی ایسی فوق مارو کنون لیگ دی کہ آجت حمزہ دے ہاتھ جا جوے اچھا انہیں ایسی جالی پھوک ماری وہ ہمجھا دا ہاتھ نیب دی آتی چلا گیا انہوں نے لیکا یہ دے ویچھ باپ بیان دا کوئی قصور نہیں وہ تے بلاول دی افطار پاتی تے گیا وہ تے جا کے ہاتھ تے ہاتھ بن کے بیٹھا رہا وہ تے جا کے وہ تے ہاتھ سموسہ نہیں آیا تے کیادت کتوں آنے مریم پی پی رجانی سار بے شمار بے شمار مریم پی پی رجانی سار بے شمار بے شمار سیگمنٹ کے ساتھ واپس آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تیٹر مریم پی ملکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے آپ کو لیے چلتے ہیں قرائداروں اور مالک مکان کی طرف اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو پلٹیکل ڈیولپنٹ ہوئی ہے پچھلے دو تین دنوں میں جس میں دو اہم لیڈر پیوز پارٹی کے اور نون لیگ کے پکڑے گئے ہیں اور یہ کہ بجٹ کے بارے میں کیا رائے ہے نون لیگیوں کی اور پی ٹی آئی والوں کی گھر ہے نون لیگیوں کا جو مالک مکان ہے اور جو قرائے پہ رہ رہے ہیں ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے آئیے قرائدار اور مالک مکان کی طرف چلتے ہیں ہاں ہاں اور رانا پھڑیا گیا نا پتی جا بھی ہو نا تایا تا پتی جا دو میں جیل چھے ایس تو بات چھوٹے میاں دی باری تے سوت رفیق تے پہلے جیل چھے چار پورے کر دیتے اسی رال کے تاوش کھیڑوں تھے ہاں ہاں بھائی اینی دیر چھے تے رانا صاحب آلو او تو ایٹ آیا نی چاہی دیسی ایک قرائے دار بولنڈا ہے ہاں جی رانا صاحب میں سمجھیا ٹیلی ویجن تے بڑھ گا وچندہیاں اب بھنیرہ پوٹ کے دو اٹھا دینا میں دے نہ دے متھے رنگاں میں کہہ رانا صاحب بھنیرہ نہ پوٹنا سیمت تے ٹیکس لگ گیا ہے ہاں پھڑے مو توڑا ہاں مارنا لیاں چیزاں مہنگیاں کرتیاں جے ہاں صحیح کیا شیخ صادی نے سنگو خشت مکید تے سا گزاد واہ رانا صاحب دل خوشکار دیتا جے پڑے لکھی گال کیتے جے پڑے لکھے لوگ وہڑ ہی ننی پاندھے اب، اب، اب Sek assaulted die چکن کرائی کھاؤ اب اب بجی اے نیے مرگی تو تیکس لگتا ہے بجی how بت کنتی سی پیٹی اے ہی گریبا نہیں بجٹ لے آ رہی ہے اے جیڑا بجٹ آیا ہے ته لڑھتے گریب انجی مر چڑ گے میر reunرہ کارچِ مریع معنین زیب lässtی زبان بولنی چھٹ دے وی ویرہ تو چپ کیوں نہیں کردہ کیوں نہیں کردہ چپ آئے سوچن تے پابندی یہ بولن تے پابندی آئے ایدہ کی کریے پہ انہوں تچھی نیب نمونی پھرا ساگلے ایدہ کو ہے کچھ نہیں اوہ جننہوں اگے پھریا ہونا کھ لوگی نگلیا ہوئے اوہ کڈالاں کے انہوں نے کھولوی ہی ہجی ہندہ نہیں ہے نا اچھاڑوں پر ایرانہ ساپ ایدہ تسی چھتی نے چکن کڈائی مکاو اوہ دیسی مرگی مہنگی کر لیندے خیار سی اوہ اٹھے لیٹھے لے ککڑ مہنگے کرتے رانہ ساپ نوں لگیے اور بولو چوٹھیا اچھاڑا ہم تلا جاوگے اندر بیٹھا ہے اوہ نوں پچھو اٹھے لیاں مرگیاں تے لیٹھے لے مرگے مارکیڑ کے لیا ہے کاؤن سی اوہ حکومت دیج تسی ہو اوہ تیٹ کر لے وہ ساڈے کو لو اپنی کبینا تیٹ نہیں ہو رہی ککڑ کے تو تیٹ کریے سلپ آس ٹانگ اوہ پہلے تو آنوں تیٹ کر لے گے پھر مرگے تو مرگیاں بھی تیٹ کر لانگے ہاں ہاں چھڑوں پرے راڑا سا بینا ٹیٹھا نوں اوہ اکھو تاڑے لی میں پونیا کیما بنایا جے اوہ پرا کرلا کیما اوہ میرا شیر جوان بچا اوہ ہمزا شبا شریف اوہ باندے نیاب کو لے اوہ مینو پوکھڑ یوں لگن نئی رانا ساں تھوڑا جا کھالو نا کیما اوہ میرا کھلو تھوڑا جا بھی نہیں کھاتا جاتا چلو ٹھیکے کیما نا کھاؤ ایلو چاہ پیلو ملائیا لی اوہ تو دکے مہنگا ہو گیا کہ اوہ چاہ دے جان رہی اوہ سب کچھ پرانا جا اوہ میں کچھ نہیں کھالا اوہ مینو بڑی تینشن ہون دہی ہے تینشن نہ لے رانا کہنا اوہ مینو پچھو پھڑ کے راکھ اوہ مینو پچھو پھڑ کے راکھ اوہ مینو اتتے کھچا ایک مند کھلا اوہ اوہ مینو پچھو پھڑ کے راکھ باہے اوہ اوہ رانا صاحب کھلے دیکھ باہ مات خلے جاو باہ رانا صاحب رانا صاحب اندھو اوہ باہے ہوگیا اوہ جو اینو کنی پڑی تینو کیا اپنے سماان کی فاظت خود کریں یا پرسماان دیں فاظت خود کریں اوہ اوہ کتا رانا اوہ تھی یہ رانا رانا صاحب رانا صاحب میں کہا رہے صاحب جدا تو ہٹھگی ہے نا اویا پھئر کیو میں کھانا سکھے میں نے بڑا مزا ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا کتنے ہنسو کتنے پیارے کتنے سویٹ چل چوٹی کتنے ینگ ینگ وے ویرا تو چپ کیوں نہیں کردا کیوں نہیں کردا چپ سوچن تے پابندیے بولن تے پابندیے اوہ امیر مکام دی مالش کرنا لیا نگل جاست کرو سوڑتا سکی کیا رہنے کتنے امیسنگ کتنے ڈیشنگ کتنے سٹیٹس پہن good looking بھی بولا کرو نا سیس ہاں وہ بھی اور یہ بھی بولو نا کہ پی ٹی کا بجٹ بہت عوامی ہے اوہ مائی گوڈ اوہ مائی گوڈ کیا لگ رہے تھے میڑے امیران خان پرائیم مینسٹر جب وہ صبح نو بجے عوام سے خطاب کر رہے تھے تقریبا نا خون چوڑنا نا لگ رہے آسی پتہ نہیں ہے نو قریبا نا خون جڑا اس وادی لگنا جب صبح نو بجے خطاب کے دوران انہوں نے عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اوہ مائی پورے دس ہزار ارب اکٹھے کر سکتا ہوں پر کوئی دین نہیں دیا سیس یہ بھی بتاؤ نا کہ پی ٹی کا بجٹ بہت عوامی ہے وہ ایک گھل کر کے لکھ جند ہے یہ پتہ نہیں بجٹ کو لکھ رہے ہیں یا عوام کو لکھ رہے ہیں ایسی یہ تا آج کا شو اور بہرحال بجٹ آگے ہے اللہ تعالیٰ عوام پر اپنا رحم کریں جاز دیجئے اللہ حافظ بڑے ٹوٹے دیلنا دعا دیتے ہیں کیونکہ بجٹ عوامی ہے موسیقی